بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستوں میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور زندگی کے باہروں کو برپور طریقے سے انجائے کر رہے ہوں گے آج جو بک ہم آج سٹڈی کرنے جا رہے ہیں وہ ہے ٹرانسفور آف پراپٹی ایٹ اٹھارہ سو بیاسی اور اس کے اندر آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ ہے رائٹس این لائیبیلٹیز آف مارٹی گیجی اور آج جو ہم سیکشن ڈسکس کرنے جا رہے ہیں وہ ہے سکسٹی نائن اے اب اس کے اندر انہوں نے اے کی بات کی ہے کہ اپوائنٹمنٹ آف ریسیور یہ جو مارٹ گیج پراپرٹی ہوتی ہے اس کے اوپر ریسیور کا مقرر کرنا اس کے بارے میں جو پوائد و ضوابط ہیں جو ٹرانسفور آف پراپرٹی ایکٹ بنانے والوں نے اس کے اندر دی ہیں یہ میں آپ کے سامنے آج ڈسکس کروں گا تو دوستو ٹاپک پر آنی سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا چلوں یہ جو میرا چینل ہے پیٹ پا جسٹس قائلے آپ اس کو سسکرائب کر دیں اس سے میری انکرئیلمنٹ ہوتی ہے اور ساتھ میں جب بیل آئیکن نمرے آپ اس کو بھی پریس کر دیں اس سے میری ہر نئی آنیمل ویڈیو آپ کو ان ٹائم ملتی رہے گی تو دوستو آتے ہیں ٹاپک کے اوپر تو اس سیکشن سکسٹی نائن اے کے اندر جہاں انہوں نے اپوائنٹمنٹ آف ریسیور کی بات کی ہے اس کے اندر انہوں نے ٹوٹل دس باتیں انہوں نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں تو سب سے پہلی بات یہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب دو لوگوں کے درمیان مارٹی گیجر اور مارٹی گیجی کی درمیان یہ کانٹریکٹ آف مارٹی گیج اگر ان کے درمیان سائن ہوتا ہے اور اس کانٹریکٹ کے روز سے اگر مارٹی گیجی کو اگر زمین یا ایموول پروپرٹی یا مارٹی گیج پروپرٹی اگر اس کو سیکشن سکسٹی نائن کے تحت اگر اس کو فروخت کرنے کا حق ہے یا اس کو فروخت کرنے کا یا اس کو سیل آؤٹ کرنے کا اگر اس کو استیار دیا گیا ہے مارٹی گیج پروپرٹی کو یعنی کوٹ کی پرمیشن کے بغیر تو یہاں اپوائنٹمنٹ آف ریسیور کی بات جو انہوں نے بتائی ہے اس کے تحت یعنی کہ مارٹی گیجی عدالت کی پرمیشن کے بغیر وداوٹ پرمیشن آف کوٹ کین اپوائنٹ ریسیور تو اور یہ ریسیور جو ہے جب مقرر کیا جائے گا کہ جس کا ذکر اگر مارٹی گیجیڈ کے اندر ہے تو وہ اس کو اگر مارٹی گیجی ریسیور مقرر کرتا ہے تو اس کو وہ اپوائنٹ کر سکتا ہے اور اس کی اپوائنٹمنٹ شیل بی ریٹن وہ ریٹن فارم کے اندر ہوگی اور اس کے اوپر مارٹی گیجی کے دستخط ہوں گے اس کے اندر اس کے جتنے بھی لوازمات ہیں اس کے ٹامز انگ کنڈیشن لکھی ہوں گی اس کی وہ جو ریمنوریشن ہے وہ لکھی ہوگی اس کے اندر لکھا ہوگا کہ آپ کو کتنی یہ جو پراپرٹی ہے ٹوٹلی اس کے اوپر آپ کو ریسیور مقرر کیا جاتا ہے یا آپ کو پارشلی اور اینی پورشن اف سچ ایمویل پراپرٹی اس کے اوپر آپ کو مقرر کیا جاتا ہے پارشلی یا کلی ٹوٹلی یا پارشلی اور اگر یہ بات اس کے اندر لکھی ہوئی ہے تو پھر اس کو اس کے مطابق کام کرنا پڑتا ہے ریسیور کو اور اس میں دوسری بات یہ ہے کہ مرتحن یا مارٹی گیجی جس بندے کو بھی ریسیور مقرر کرنا چاہے گا اس کا نام رہن نامی کے اندر راہن یا مارٹی گیجر کی مرضی سے شامل کرنا ہوگا یعنی کہ جب یہ مارٹی گیجر اور مارٹی گیجی سائن کریں گے اور پراپرٹی کی نگداش کے لیے اس کی دیکھ بال کے لیے اگر وہ آپس میں متفق ہوتی ہیں دونوں مارٹی گیجر اور مارٹی گیجی تو پھر وہ اس کا نام رہن ڈیڈ کے اندر یا مارٹی گیجر دیڈ کے اندر وہ منشن کریں گے لیکن ضروری یہ ہے کہ وہ جو بندہ اپوائنٹ کیا جائے گا ریسیور کو اپوائنٹ کیا جائے گا ساتھ پرسن شیل بی کمپیٹنٹ ایبل سوری اور اس کے اندر وہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ وہ رقم کو رسیو کر سکتا ہو وہ اگر وہ اگری کلچر لینڈ ہے اس کو کلٹیویٹ کر سکتا ہو اگر دیگر کوئی پراپرٹی ہے بیلڈنگ ہے اس کا رینٹ بغیرہ ہے یا دیگر کوئی انکم ہے اس کو وصول کرنے کا اہل ہو دوسری بات انہوں نے اسی سب کلاس ٹو کے اندر انہوں نے ایک اور بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی بندے کا نام جو ہے وہ مارٹی کے ڈیٹ کے اندر یہ مارٹی ایجر اور مارٹی ایجی نے اگر درج نہیں کیا تو اگر لکھا ہوا ہے اور وہ بندہ جو ہے وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے یا اگر کسی اور بندے کا نام بھی لکھا ہوا ہے وہ رسیور بننے پر ایف ہی اس ناٹ ایم ویلنگ ٹو بیکم رسیور یا جو بندہ دی پارسن وہ اس ڈائی وہ نام ایز رسیور مینشن مارٹی جڈی تو مرتہن اس بند اگر مرتبین تو پھر اس مرتبین کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے بندے کو رسیور ریپوائنٹ کرے کہ جس کی اوپر مارٹی ایجر کو کوئی ابجیکشن نہ ہو اگلی بات اس کے اندر انہوں نے یہ کی ہے کہ بوت مارٹی ایجر اور مارٹی ایجی کہ درمیان اگر وہ ایپوائنٹمنٹ آف رسیور کی ایپوائنٹمنٹ کے اوپر اگر ان کو کوئی ابجیکشن ہے کوئی ان کو اعتراض ہے تو پھر مارٹی ایجی جو ہے اس کو پھر وہ اختیار حاصل ہے کہ وہ مطلقہ عدالت میں جائے جو اس کی کامپیٹنٹ جیوریزیکشن کی حامل ہو اور وہ کوٹ جو ہے اس کی اندر جا کر اپلیکیشن موک کرے گا تو عدالت جو ہے اس کی مارٹی ایجی کے اپلیکیشن کے اوپر کسی سوٹیبل پرسن کو رسیور اپوائنٹ کر دے گی اس کے بعد اگلی بات یہ ہے کہ کسی بھی رسیور کو ڈیس میس کیا جا سکتا ہے اس کو ڈیس کوالیفائی کیا جا سکتا ہے اس کو ریموو کیا جا سکتا ہے اس کو ہٹایا جا سکتا ہے اگر دونوں بندے مارٹی گیجر اور مارٹی گیجی اگر بوت آر ایگریڈ ٹو ریموو رسیور سو وہ دونوں اس کو ریموو کر سکتے ہیں ایف سچ پرسن اپوائنٹڈ بائی دی کورٹ ایف آر رسیور اپوائنٹڈ بائی دی کورٹ کامپیٹنٹ جوزیکشن کی جس کے پاس عدالت کے پاس کامپیٹنٹ جوزیکشن کی آرڈر عدالت نے اگر کسی بندے کو رسیور اپوائنٹ کیا ہو اور عدالت کے مرسی سے کیا گیا ہو اور مارٹی گیجی کی اپلیکیشن کی اوپر کیا گیا ہو اگر اس کو اٹانا مقصود ہوگا اگر اس کو کورٹ نے مقرر کیا ہے تو پھر کورٹ اس کو اپنا ریموو کرے گی تو پھر عدالت جو ہے اس کے اندر جتنے بھی سٹیک آرڈر ہیں ان سب کو وہ نوٹس جاری کرے گی اور ساتھ میں یہ جو رسیور ہے جس کو کورٹ نے مقرر کیا ہے اور اس کو اب ہٹ ہٹایا جانا یا اس کو ریموو کیا جانا ریکوائیڈ ہے تو پھر عدالت اس کو شوقاز نوٹس جاری کرے گی اور اس کے اندر بتایا جائے گا کہ تمہارے اوپر یہ ایلیگیشن ہے ان ایلیگیشن کی بنیاد کے اوپر عدالت جو ہے آپ کی یہ جو اپوائنٹمنٹ ایز ایرسیور اس کو ڈیسنس کرتی ہے تو اور اس کے بعد فری کین جس کو چاہیں عدالت کی مرضی سے یا خود اگر کسی کو چاہتی ہیں تو وہ ان کو اس کسی بندے کو رسیور اپوائنٹ کر سکتے ہیں اس کی سب کلاس جو ہے یہ اپنا یہ جو آج ہم سٹیڈی کر رہے ہیں سکسٹی نائن اے کی سب کلاس تری جو ہے اس کے اندر انہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ جو یا نمائندہ تصور کیا جاتا ہے اور اس کا کام آلموسٹ وہی ہوتا ہے کہ جو مارٹی گیجی کا کام ہے اور یا پھر وہ کام اس کا ہوگا جو کسی مارٹی گیج ڈیڑ کے تحت اس کو وہ کیا گیا ہوگا ڈیلیگیٹ کیا گیا ہوگا یا اس کو دیا گیا ہوگا یہ اس کے مطابق پھر کام کرے گا اور یا پھر اس نے رسیور نے وہ کام کر رہے ہیں جو بہت تھی پارٹیز انکلوڈنگ مارٹی گیجر اور مارٹی گیجی انانیموسٹی ڈیسائیڈ کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے اور یہ کام نہیں کرنا ہے اور جو بھی اس کو کام ڈیلیگیٹ کیا جائے گا یا اس کو تکویز کیا جائے گا یا اس کو عطا کیا جائے گا اسی کے مطابق فور وہ کام کرنے کا پابند ہوگا اور انہی ہی کاموں کا وہ اکاؤنٹیبل ہوگا وہ انہی کا جواب دے ہوگا ماں سوائے ان ایک کے انٹرونشن سے اگر کوئی وہ اس کے اندر کوئی ان کی دخل اندازی کے وجہ سے اگر کوئی کام خراب ہوتا ہے کوئی لوس ہوتا ہے یا کوئی دیگر اس کے اندر کوئی انسیڈنٹ پیش آ جاتا ہے تو پھر اس کا وہ جواب دے نہیں ہوگا اس کی سب کلاس فور کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ ریسیور جو ہوتا ہے اس کے پاس پاور ہے کہ وہ جائداد سے یا ایموبل پروپرٹی سے جو حاصل ہونے والی انٹائر انکم ہے جو ساری کے ساری انکم جو ہے وہ اکٹھی کرے چاہے وہ اصل دارہا ہے اریجنل نے ماؤنٹ آیا یا مارٹ گیج منی ہے یا دیگر اس کی اوپر جو انٹرسٹ ہے جو اس کی اوپر رنٹ آ رہا ہے یا اس کا جو پرافٹ ہے اس کو اکٹھا کرے اور اس کے علاوہ وہ مارٹ گیجر جو ہے اس سے بھی وہ یہ جو اماؤنٹ ہے مارٹ گیج ڈیٹ کی جو اماؤنٹ ہے اس کا چاہے وہ اس کو اورلی اس سے وہ لیتا ہے چاہے وہ اس کے اس سے وہ مقدمہ کر کے لیتا ہے چاہے وہ اس کی ایگزیکیوشن کروا کے لیتا ہے مارٹ گیجر سے لیتا ہے یا پھر وہ جو اس کے اندر جو بندے بیٹھوں ہیں جو آلریڈی اس کے اندر وہ کام کر رہے ہیں اور ان سے وہ کسی بھی طریقے سے وہ جو پیمنٹ ہوگی وہ رسیف کرے گا اور رائن کے یعنی کہ مارٹ گیجر کے نام کے اوپر وہ رسیف کر سکتا ہے یا مارٹ گیجی کے نام کے اوپر وہ رسیف کر سکتا ہے اور حاصل ہونے والی جو انکم ہوگی جب پرافٹ ہوگا یا جو بھی وہ انکم اس سے رسیف ہوگی تو رسیور کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی رسیف وہ جس بندے سے اس نے وہ مارٹ گیج بنی جس بندے کے پوزیشن کے اندر ہے اس بندے سے پیسے لے کر اس کی ایک بقاعدہ رسیف دے گا اور رسیور کہنے کا مقصد ہے اس زمین کے اندر پیسے کو اکٹھا کرنے کے لیے فاردی اکومولیشن اپ ویلت اور منی اس کے لیے وہ تمام پاور استعمال کر سکتا ہے جو اس کو ڈیلیئیٹ کیے گئے ہیں سوری اس کے اندر پانچ بھی بات جو ہے سب کلاس فائیو کے اندر جو کی گئی ہے اس کے اندر انہوں نے یہ پتایا ہے کہ کوئی بھی پرسن جو یہ ایموبل پراپرٹی جو مارٹگیج پراپرٹی ہے ایموبل اس کی جو انکم ہے یا اس کی جو آمدنی ہے یا اس کا جو پرافٹ ہے منافع ہے وغیرہ یا جو اس سے ملتی جلتی چیزتیں بھی چیزیں ہیں وہ رسیور کو ادار کرے گا اور رسیور وہ رسیور کی لیکن شرچ ہے کہ وہ رسیور کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر اوبجیکشن نہیں کر سکتا آیا کہ اس کے اپوائنٹمنٹ درست ہے یا غلط ہے اب اس کے اندر میں بالفازی دیگر آپ کو یوں کہنا چاہوں گا کہ جب کسی بندے کو ایک دفعہ کسی زمین کے اوپر رسیور مقرر کر دیا چاہے وہ اس کو مارٹگیجر نے کیا مارٹگیجر اور مارٹگیجی کی رضمندی سے کیا گیا ان کی کانسنٹ سے کیا گیا یا مارٹگیجی کی کانسنٹ سے کیا گیا یا اس کا نام وہ جو رین نامہ ہے یا مارٹگیجی ڈیڈ ہے اس کے اندر منشن ہے کیا گیا ہے یا اس کو کوٹ نے وہ اس کو اپوائنٹ کیا ہے تو یہ بندہ زمین کے اندر بیٹھا ہوا ہے جو اس کو کلٹیویٹ کر رہا ہے یا جو اس کے بندہ کسی بیلڈنگ کے اندر وہ ٹینٹ ہے وہ اس بندے رسیور کی اپوائنٹمنٹ کے اوپر وہ کو اپجیکشن نہیں کر سکتا اور اس کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم بھائی مجھ سے پیسے نہیں لے سکتے یا تم اس کی انٹائٹل نہیں ہوں اگر وہ رسیور ہے کوٹ کی طرف سے یا وہ اس کو اپنا وہ بتایا گا کہ میں رسیور ہوں اور اس کو اس کو پیسی دینا پڑیں گے تو رسیور بدلے میں رسید گرانٹ کرے گا اس کے بعد ساب کلاس سکس یہ کہتی ہے کہ رسیور کو اختیار حاصل ہے اس کے پاس رسیور کا پاس پاور ہے کہ جس زمین کے اوپر اس کو رسیور مقرر کیا گیا ہے تو اس سے حاصل ہونے والی تمام انکم جو ہے یا تمام پرافٹ جو ہے یا جو تمام رینڈ جو ہے یا جو بھی اس کی وہ جو رقم ہے چاہے وہ اریجنل مارٹی اجمانی ہے یا ذرہ رین ہے یا جو بھی ہے تو رسیور جو ہے اس کے پاس اختیار ہے کہ اس زمین کے اوپر جتنے بھی واجبات آتی ہیں ڈیوز ہیں پبلک ڈیوز ہیں ٹیکسز ہیں یوٹیلٹی بیلز ہیں یا دیگر جو اس کے اوپر وہ جو انکمرنسنز ہیں یا جو تو ان کو وہ کاٹ لے ان سے وہ ڈیڈکٹ کر سکتا ہے لیکن اس کا یہ جو اپنا اس کے علاوہ جو کمیشن ہوگا وہ 5% سے زیادہ نہیں ہوگا یا اتنی رقم وہ ان سے وہ اس ٹوٹل ایماؤنٹ سے جو وہ رسیور کرے گا رسیور اسے ڈیڈکٹ کر سکتا ہے جس کا اس کو اختیار دیا گیا ہے یا اس کو بتایا گیا کہ بھئی آپ اتنی رقم سے زیادہ آپ رقم یہ ڈیڈکٹ نہیں کر سکتے یا جو معاہدے کے اندر تیہ ہوئی ہے وہی رقم ہو لے سکتا ہے یا جتنی ریموریشن معاہدے کے اندر یا کوٹ نے فکس کیے وہ اتنے پیسے لے سکتا ہے اور اس کے علاوہ وہ جو واجبات یا ڈیوز یا پبلک ٹیکسز یا دیگر انکامرینسن کے اوپر جو آنے والے ہیں یا جو دیگر جو ایکسپینسز ہیں ان کی معاہد کے اندر اگر وہ کوئی ڈیڈکٹ کرنا چاہتا ہے اگر وہ رقم کٹنا چاہتا ہے تو اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ رقم ڈیڈکٹ کر سکتا ہے اس کی سب کلاس سیون کے اندر یہ یہ جو سیکشن ہم پڑھ رہے ہیں یہ سکسٹی نائن اے سب کلاس سیون کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ریسیور کے پاس اگر کوئی تحریر طور پر اگر ریسیور کو کوئی تحریری طور پر اگر کوئی اس کو اختیار دیا گیا ہو مرتہن کی طرف سے تو خدا نہ خواستہ اس کے اندر اگر یہ جو پراپرٹی اس کے اندر ہے کسٹڈی کے اندر ہے ریسیور کی کسٹڈی کے اندر ہے تو اگر اس کے اندر کوئی نقصان ہو جاتا ہے یا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے تو پھر وہ اتنی رقم اس پراپرٹی سے جو حاصل ہوگی اس کو ریٹین کر لے گا اس کو الگ رکھے گا جتنا نقصان ہوگا وہ الگ رکھے گا اور اور پھر وہ اس کو مرتی گیجی کو پیگ کی جائے گی اگر اور یہ ایک قسم کی انشورنس کے رقم ہی ہوتی ہے اگر یہ دونوں فریکین اس کے اوپر راضی ہوتے ہیں تو پھر وہ اس صورت میں وہ ڈیڈاکٹ کر سکتا ہے اس کے بعد سب کلاس ایٹ ہے سب کلاس ایٹ کہتی ہے کہ ایٹ حاضر کے یہ جتنے بھی قائد کو جو ہم بتائے گئے ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ان کے درمیان مرتی گیجر اور مرتی گیجی کے درمیان یہ تیہ پاتا ہے کہ انشورنس کی رقم بھی کٹی کی جانی ہے یا انشورنس اس کو کروا دی جائے تو پھر اس کے لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ وہ رقم اکٹھی کر سکتا ہے اور اور اس کے اندر جو جو رقم جو آگے میں آپ کو بتانے والا ہوں وہ بھی ان سے بسوئل کی جا سکتی ہیں اگر اس نے پراپرٹی کی جو فصل ہے اس کو انشور کیا ہوا ہے یا اس کی انشورنس کی رقم اس نے کٹنی ہے یا اس نے خود اس نے اپنے پاس کولیکٹ کرنی ہے تو اس کے پاس اگر اختیار ہے ریٹن اس کے پاس اگر پاور ہے تو پھر وہ ریسیف کر سکتا ہے اور سب کلاس ایٹ کی آگے سب کلاس اے ہے وہ کہتی ہے کہ وہ رقم جو واجبات کی ادائیگی کے لیے یا ٹیکس کی ادائیگی کے لیے یا دیگر جو ڈیوز ہیں ان کو کلیر کرنے کے لیے اگر ضروری ہے تو پھر وہ کٹ سکتا ہے وہ ڈیڈکٹ کر سکتا ہے اس کے علاوہ ریسیور تمام اس کی جو اینویل انکم ہے اس کے اوپر جو انٹرسٹ ہے یا ذرہ رین یا مارٹی ایج ایماؤن جن کو پورا کرنے کے لیے یہ جو پرافٹ ہے یا دیگر رقمات ہیں وہ بھی اکٹھی کر سکتا ہے اس کے علاوہ کمیشن اگر کوئی اس کے اوپر اپوائنٹ کرنا ہو اور کمیشن کے اپوائنٹمنٹ کے اوپر اگر کوئی ایکسپینسز آتی ہو یا کمیشن کے ریمونیریشن کے لیے یا انشورنس یا بیما کی جو رقم ہے جو نقصان وغیرہ کی صورت میں ادا کی جانی ہے اگر وہ اگر وہ الگ کرتا ہے تو اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ ان کو الگ کر لے اور ضروری اختراجات جو کی مرتاہن کی ذمہ داری ہیں جو اس نے کرنے ہوتے ہیں یہ بندہ بھی کر سکتا ہے چوتھی چیز اس میں انہوں نے یہ کی ہے کہ یہ ایسی رقم وہ جو ہے وہ ڈیڈک کر سکتا ہے جو ضررین کی ادائیگی کے لیے ضروری ہے اگر تمام اخراجات انکلوڈنگ مارٹی گیج منی اور جو دیگر ڈیوز ہیں اور جو ریمونیریشن آف ریسیور اس کو نکال کر اور تمام ایکسپینسز کو برداشت کر کے یعنی کہ اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ریسیور جو ہے وہ تمام رقم جب وہ جمع کر لیتا ہے اپنی وہ اپنا وہ جو مارٹی گیج منی ہے ضررین ہے وہ سارا ایک کٹھا کر لیتا ہے اس میں سے واجبات ادا کر دیتا ہے وہ ریسیور کی تنخواہ یا اس کی وہ جو پیمنٹ ہے وہ ریسیور کی وہ اس کو ڈیڈٹ کر دیتا ہے انکمریلسز کی جو وہ رقم ہے وہ ادا کر دیتا ہے دیگر ٹیکسز جو ہے وہ ادا کرتا ہے ایکسپینسے جو ہیں وہ ادا کرتا ہے ادا کرنے کے بعد سارا یعنی کہ جب یہ مارٹی گیجی جو ہے وہ اپنی رقم سے سیٹسفائیڈ ہو جاتا ہے اور وہ اس کا وہ ایگریمنٹ یا کانٹریکٹ وہ پورا ہو جاتا ہے اور وہ ایکسپائر بھی ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو رقم بچ جاتی ہے سب ڈیو ہوتی ہے وہ جو رقم بچ گئی تو وہ رقم جو ہے بچ جانے والے رقم پھر وہ جو مارٹی گیجر ہے اس کو واپس کی جائے گی سوری اور اس کے اندر انہوں نے ایک اور بات کی ہے وہ یہ ہے سب کلاس نائن کے اندر کہ یہ جو جتنے بھی یہ جو ابھی ہم نے سیکشنز پڑھی ہیں ایک کو چھوڑ کر سب کلاس ون کو چھوڑ کر ٹو سے لے کر ایٹ تک اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ریسیور کی یعنی کہ یہ جو سیکشن سب کلاس ون ہے اس کے تحت ریسیور کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے انہوں نے سب کلاس نائن کے اندر یہ بات کی ہے کہ سیکشن حازہ کی روح سے یہ جو سیکشن ابھی ہم سٹیڈی کر رہے ہیں اس کی سب کلاس ون کے تحت ریسیور کی تقرری جو ہے اپوائنٹمنٹ آف ریسیور صرف اسی صورت میں عمل میں لائے جائے گی جب بہت مارٹی گیجر اور مارٹی گیجی اپنی پروپرٹی ایموبل پروپرٹی بیچ اس مارٹی گیج آلیڈی اس کی نیگہ داشت کے لیے اس کی دیکھ پال کے لیے اس کی کلٹیویٹ کرنے کے لیے یا کسی اور بات پر اگر وہ دونوں اگر راضی ہیں اپوائنٹمنٹ آف ریسیور کے لیے راضی ہیں اور انہوں نے اور دوسری بات اور انہوں نے اگر اپنے کانٹریکٹ کے اندر کانٹریکٹ آف مارٹی گیج کے اندر انہوں نے اس طرح کی وہ کوئی کلاس نہیں ڈالی جس میں انہوں نے ذکر کیا ہو کہ ہم اپوائنٹمنٹ آف ریسیور بھی کریں گے اب دونوں نواب ہیں مارٹی گیجر بھی نواب ہے اور وہ جو مارٹی گیجر ہے وہ بھی نواب ہے اب زمین کو کلٹیویٹ کرنا نہیں ہے اگر وہ دونوں آپس میں میچلی انڈرسٹینڈ وہ کرتی ہیں وہ کانٹریکٹ کانٹریکٹ شو کرتی ہیں اور وہ کسی بندے کو اپوائنٹ کرنا چاہتی ہیں میچل کانٹریکٹ کے ذریعے تو پھر وہ اس کو وہ ان کو اپوائنٹ کر سکتی ہیں جب وہ اپوائنٹ کریں گے تو یہ جو سیکشن ٹو سے اپنے سب کلاس یہ سیکشن ابھی ہم سٹیڈی کر رہے ہیں اس کی سب کلاس ٹو سے لے کر ایٹ تک کی جتنے بھی قواعد ہیں جو اس کو وہ ریسپانسیبیلٹی ہے اس کو کیسے مقرر کیا جائے گا اس کی کیا ریسپانسیبیلٹی ہوں گی کیا اس کی ریمونیریشن ہوگی اس کی کیا احتیارات ہوں گے کس کو وہ اپوائنٹ بول ہوگا یہ ساری باتیں اس وقت بروے کار لائے جائیں گی کہ جب ان کے دربیان کوئی کانٹریکٹ کے اندر بات لکھی نہیں ہوگی اور وہ اگر لکھی نہیں ہے اور وہ آپ اس میں راضی ہیں اپوائنٹ کرنے کے لئے تو پھر اس کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں اگر انہوں نے اپوائنٹ کرنا ہے کانٹریکٹ میں لکھا ہوا ہے تو پھر اسی کے مطابق وہ کام کرے گا یا اگر انہوں نے فرض کریں جی کہ کانٹریکٹ کے اندر کوئی اپوائنٹ کی بات نہیں کی اور بعد میں وہ کہتے ہیں کہ ہم بھائی اس کے اوپر ریسیور مقرر کرتی ہیں اور ریسیور مقرر کرتے ہیں تو پھر وہ انہی یہ جو یہ جو ٹو سی لے کر ایڈ تک جتنی بھی سیکشن سب سے کلاسز ہم نے پڑھی ہیں ان کے مطابق وہ اپنی ڈیوٹیز پرفارم کرے گا یہ اور ان کے اندر ایکارڈنی ٹو دی نیچر وہ ایکارڈنی ٹو دی انوائرمنٹ اگر اس کے اندر کوئی اس کو اندر سے کوئی ایڈ کرنی ہے کوئی چیز اس کو ایڈ گیا جا سکتا ہے اگر اس کو ریموو کرنا تو کرنا چاہیں تو یہ کر سکتے ہیں جب یہ اپوائنٹمنٹ کا تقرر کریں گے اس کا جو وہ تیار کریں گے کہ بھئی آپ نے یہ چیزیں کام کرنی ہیں اس کے بعد آ جاتی ہے سب کلاس ٹین اب سب کلاس ٹین کے اندر انہوں نے یہ بات کی ہے کہ ریسیور کی تقرر کی درخواست جو ہے جب آپ کوٹ کے اندر سب میٹ کریں گے تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ صرف اپلیکیشن ہی سب میٹ کریں اس کے ساتھ آپ کو ایک مزید جیسے کہ دوا لکھا جاتا ہے یا سوٹ جو ہے فائل کہہ جاتا ہے سوٹ فائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ سمپل اپلیکیشن جو ہے کامپیٹنٹ جوریزیکشن کی ہولڈر جو پورٹ ہے اس کے اندر آپ موگ کر سکتے ہیں اور اس میں آپ عدالت کی اپینین بھی دیکھ سکتے ہیں اس کی جو ٹالنین کنڈیشن ہے وہ بھی عدالت سے سیٹل کروا سکتے ہیں اس کی ریمونریشن بھی آپ سیٹل کروا سکتے ہیں اس کی کاؤنٹیبیلیٹی بھی آپ سیٹل کروا سکتے ہیں عدالت سے آپ کو ایڈوائیس لینا چاہیں وہ ایڈوائیس بھی لے سکتے ہیں آپ ان کے ساتھ مزید کوئی کام کرنا چاہیں تو بھی کر سکتے ہیں اور جب اس طرح کی اپلیکیشن عدالت کے اندر یا کوٹ کے اندر تو کوٹ شیل سرپ نوٹسز ٹو آل دی سٹیک ہولڈر ووڈریکٹی کنسان ان دس اپلیکیشن اور اس کے اندر جو اور اس میٹر کو عدالت جو ہے سمرلی پروسیڈ کرے گی اور اس کی اوپر پھر عدالت اجازت دی گی اور اس کے بعد انہوں نے جو سب کلاس 11 ہے اس کے اندر بات کی ہے کہ کوٹ کو انہوں نے ڈیفائن کیا کہ کوٹ کونسی ہوگی تو کوٹ کو انہوں نے ڈیفائن کیا کہ صرف وہی کوٹ اس اپلیکیشن کو انٹرنٹین کرنے کی کامپیٹنٹ ہوں گی تو دوستو میں سمجھتا ہوں میرا آج کا ٹاپک آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آپ کو سمجھ بھی آگئے ہوگی اور اگر آپ کو سمجھ آگیا ہے کلیر آگیا آپ شیئر کریں دوستو کے ساتھ میرے چینل کو سسکرائب کریں اگر آپ کو کوئیسین ہے کوئی کوئیری ہے تو آپ مجھے کمنٹس بھی کر سکتے ہیں اور مجھے نئی ویڈیو کیانا تک میں آپ لوگ اسے اجازت چاہوں گا اجازت دیجئے اللہ حافظ اللہ حافظ